حکمران جماعت میں شامل اتحادیوں کے درمیان نگران وزیراعظم کے معاملے پر باتچیت کا سلسلہ جاری ہے تاہم ابھی کسی کا نام بھی بطور نگران وزیراعظم فائنل نہیں کیا گیا سپیکر قومی سمبلی راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں تمام جماعتوں کا کل بھی اجلاس ہوا تھا جس میں نگران وزیراعظم سمیت دیگر اہم معاملات پر مشاورت کی گئی پیپرز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹری کے رکن نوید کمر کا کہنا ہے کہ حکومت نے تمام جماعتوں سے نگران وزیراعظم کے نام مانگے ہیں اور ابھی مشاورت جاری ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں ان کی حکومت میں بیٹھے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے کل سپیکر نیشنل اسیمبلی کے سربراہی میں ایک تمام پارٹیز کی میٹنگ بھی ہوئی تھی ان تمام معاملات پر مشاورت نے گران تھا یہی ایشو بات جیسے کب ڈیزولوشن ہونی چاہیے کتنو ٹائم لیلیکشن ہونی چاہیے تو ان سب پات چیت ہوئے میٹنگ کل بھی ہوئی اور ابھیر ملک شام کو بھی ہوئی جس میں یہ ایشوز جو ہیں سارے اسکرس ہوں گے اور نام تو ایسا جب کوئی نہیں کیے گئے لیکن پارٹیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پارٹیوں سے میں بھی سوچ یہ شروع کرے تاکہ ہم کوئی کلیکٹیو پیسٹر کریں تو سر پیپلز پارٹی اور نون لگ نے اپنے اپنے نام نہیں دیا ایک دوسرے کو کسی نے کسی کو نام نہیں دیا بھائی میں کہتا رہا ہوں کہ اس سٹیج پہ صرف کمم پارٹیوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے سجیسٹ کریں لیکن سر ترجیہات کیا ہوں گی جیسے نون لگ ذکر کر رہی ہے کہ مواشی مائے رو پیپلز پارٹی کی ترجیہات کیا ہوں گی گئی جو نگرہ وزیراعظم ہوتا ہے بھائی کسی طرح بھی شور مچا ہو کلوی ایل بل پہ بھی انگرہ وزیراعظم نے صرف الیکشن کے پرسس کا جو پیریڈ ہے وہ گزارنا ہوتا ہے اور حکومت کو نوملی چلانے کے لیے جو بھی وہ کوئی بھی وہاں پہ بیٹھ کے اگر اس کا تیشر ہو جس کو لوگ سالے جو ہے اس کی عزت کرتے ہوں اور ان کے آرڈر پہ جو بیوکرسی ہے ہماری وہ دے تو دے کام چلاتی رہے تو that is all that is required کوئی نہ معاشر اس کا ماہر ہونے کی ضرورت ہے نہ جاج ہونے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی یا سینیر بیرہ مطلب یہ ساری possibilities ہیں لیکن کوئی ultimately necessity نہیں